گروہ وارڈ کے تمامی نوجوان ساتھیوں کا تمامی ہمارے بزرگ حضرات کا تمامی نوجوان ساتھیوں کا اور ہماری ماں اور پہنوں کا اور آج میں یقین دانوں میں خصوصی طور پر گروہ وارڈ کے گروہ وارڈ کے ماسوم ماسوم بچوں کا شکریہ دے کرنے کے لیے مہایا ہو مہایا ہو مہایا ہو مہایا ہو مہایا ہو مہایا ہو ماسوم ماسوم بچوں کا میں خصوصی طور پر شکریہ دے کرنے کے لیے آیا ہوں اور گروہ وارڈ کے عوام کے ساتھ ساتھ مالے گاؤں شہر کی عوام کا شکریہ دے کرنے کے لیے آج میں نے میرا دورہ سہیلانی چوک گروہ وارڈ سے شروع کیا آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے مل کر الیکشن لڑا تقریباً تین مہینے سے ہم سب مل کر ہم لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اور الیکشن ختم ہوا اور کل فیصلہ آیا نتیجہ آیا اور ہم لوگ ایک سو چھپیس اوڈ سے الیکشن ہارے گئے کانٹن جو پیٹی کے اندر اوڈ تھی ہم لوگ صرف اچھاپتہ اوڈ سے آرے لیکن پوچھتے لوگوں نے ملا کر ہم لوگ ایک سو پاسا ڈور سے الیکشن ہار گئے آرے لگاً اور آپ لوگوں نے میرا لیے محنت کی محبت دی معصوم معصوم بچوں نے میرا پرچار کیا ماں بہنوں نے پرچار کیا نوجوانوں نے دینہ رات ایک کیا میں آپ لوگوں کا شکریہ نہ کرتا ہوں یہ ایک لاکھ انڈاو ہزار سے زیاد اوڈ مالے گاہو شہر کی عوام نے دیا آپ لوگوں نے دیا میں آپ لوگوں کا شکریہ نہ کرتا ہوں اور جو لوگ جیتے ان کو اتنی خوشی نہیں ہے جو لوگ الیکشن جیتے اتنی خوشی ان لوگوں کو نہیں ہے چکنا میرے ہارنے کی خوشی آپ لوگوں کو ہے اور ہارنے بیٹھ گئے وہ میرے لوگ وہ لوگ اس کے لیے خوش نہیں ہے کہ ان کو کچھ گم ستا رہا ہے کچھ فکر لگی ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا اب یہ شہر میں جو وعدہ کیا جو بڑے بڑے وعدہ کیے اور نہ جانے کیا کیا یہ شہر کی عوام نے سیلیکشن میں دیکھا ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ ہے ہم سب لوگوں کو ملکل قبول کرنا ہے اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس ہار کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی مسئلیت ہے ہو سکتا ہمارا اللہ تعالیٰ کچھ بہتر سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کرنے والے ہمارے لیے یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کے لیے ہم سب لوگوں کو صبر کرنا ہے دوستو سب کو صبر کرنا ہے بہرہل بہرہل مارے گاؤں شہر نے جو اسمبلی کا ایلیکشن دیکھا جھوٹے لوگ ایلیکشن جیت گئے اور سچائی ایلیکشن ہار گئی ایلیکشن جیت گئے لیکن ہماری سچائی ہماری ایمان داری اور ہم نے اللہ کو آزیر نازیر جان کر ہم مسلمانوں ہم ایمان والے ہیں میں نے آخری جلسے کے اندر آخری جلسے کے اندر میں نے حلف علیہ تھا حلف علیہ تھا اور اس کے بعد میں ایلیکشن ہار گیا بہرہال میں میرے حلفوں پر اللہ کو حضیر نازیر جان کر جو میں نے قسم کھائی میں اس پر مرتے دم تک قائم رہوں گا لیکن یہ بات افسوس کی بات ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کل سے کہ یہ شہر ترقی نہیں چاہ رہا یہ شہر جولت نہیں چاہ رہا یہ شہر کے نوجوانوں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا یہ شہر کو دامیر و ترقی کی بات شاہر پسند نہیں ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن مجھے اثر لگ رہا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے آج جن لوگوں کو شہر کی عوام نے جیتایا وہ لوگوں کو ذمہ داری دے دو شہر کے وقال شہر کی تعمیر و ترقی کرنا وہ نہیں چاہتے وہ جیسے سیاست کرنا چاہتے ان کے اوپر یہ چھوڑ دو ہم تو یہ چاہتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے بہرحال میں جو لوگوں نے مجھے اوٹ دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگوں نے اوٹ نہیں دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے بتاؤ یہ شہر کے اندر اتنا جھوڑ بولا گیا اتنا ناتک کیا گیا اور ایک عالم صاحب نے ناتک کیا یہ بہت افسوس کی بات ہے مجھ کو سمجھ رہا ہے کہ الیکشن کس راستے پر گیا تھا مجھ کو سمجھ رہا ہے بہرحال یہ شہر کے لئے افسوس کی بات ہے یہ شہر کے لئے افسوس کی بات ہے ہم تمامی لوگوں کو اور شہر کی عوام کو سنجیتی سے بیٹھ کے سوچنے کا وقت آ گیا سنجیتی کا وقت آ گیا ہے اگر یہ شہر نے نہیں سوچا تو یقین جانو یہ شہر برباد ہو جائے گا یہ شہر کے نکتان ہوگا یہ شہر شہر ہے تعمیر و ترقی نہیں ہو پائے گی آپ مجھے بتائیے سرکار کون سی بنی بی جی پی کی سرکار ہے ایک سکس جو مکمل دور پر ناکام تھا ناکام انسان ناکام انسان ابھی ایک جا کر وہاں کیا کرے گا یہ مجھے بتاؤ تلوے چاڑے ہو تلوے چاڑے ہو کچھ نہیں تلوے چاڑے ہو اب اتنی مردانگی ہے تو جانا اور نتیش رانے کا جواب اسمبالی میں دینا اگر اتنی مردانگی ہے نا تو ہم نے سامنے وہاں جا کر لینا وہاں پر جا کر اور ہمارے حضور کی سان میں جو لوگوں نے گستاکی کی ان کو اٹک کرنے کی بات کرنا جانا ایمانداری سے اس قوم کا حق ادا کرنا اس مسلمانوں کا حق ادا کرنا اور میں آج بولتا ہوں ہماری ایمانداری کی اوٹ ہے ایک لاکھ دک ہزار ایک ہماری ایمانداری کی افراد ایمانداری کی نہیں ہے اور میں کل بھی میں نے کہا تھا آج بول رہا ہوں کل بھی جس طریقے سے ڈوپلیکیٹ آدار کارڈ بنایا گئے تقریباً چالیس ہزار چالیس ہزار اور وہ ایسے ایسے نالائک لوگ ہیں نیا پوری کے اندر بیٹ کے بنا رہے تھے ہے نا ایک ماشتر ہے اس کے اندر اور ایک دینی تنظیموں کے اندر بیٹ کے بنایا جا رہے تھے دفتر کے اندر یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے اور ہمارا ایلیکشن ہارنے کی وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایلیکشن ہارنے کی وجہ جو مالے گاؤں شہر کے ہر بوت کے اوپر مونسپل پریمری اسکول اور ہائی اسکول کے لیڈیش ٹیچر پیٹھے تھے وہ ذمہ دار ہے اس کے وہ ذمہ دار ہے انہوں نے ہماری اوریجنل اوٹ روکا جہاں پر شہر تاسک کو ماننے والی اوٹ جا رہی تھی اس کو روکنے کا کام کیا گیا بہرال ہوجھ ہائی اسکولوں کے اندر سے جیس طریقے سے معصوم معصوم بچوں کو یہ بولا گیا کہ تمہارے ماباب کو جا کر بولنا فلا انسان کو اوٹ دینا ہمارے پاس ورسپ چیٹنگ ہے ہم ہمارے قوم کے بچوں کو ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیئے آپ ایسی تربیت دوگے ان کو بتائیں گے کس کو اوٹ دینا ہے میں تعلیمی ادارے کے ذمہ داران سے بولنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں ساپ طور پر کچھ جگہ اسا ہوا پچھ جگہ کہ آپ کے گھر کانچ کے ہیں ہم پر بھتر مارو مات بھتر مارو مات اور نہ تو اگر میں نے کوئی بھتر مار دیا یہ چلانا مات یہ تعلیمی ادارے کو شہے گاسی نقصان پہنچا رہا یہ چلانا مات صرف میں یہ چاہتا ہوں صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ ایماندار ہونا چاہیے تعلیمی اداروں کو پیچھر استاد ہوتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے زندگی بھر جو تعلیم لے لیتا ہے بچہ اس کو زندگی بھر یاد کرتا آپ کے اندر ایمانداری ہونا چاہیے بائمانی نہیں ہونا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں صرف یہ حرکتیں برابر نہیں ہیں بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا یہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ماب کرنا میڈیا کے ساتھی ہو ابھی آج میرے چانے والوں نے محبت کرنے والوں نے کروار ہوا ہے کہ عوام کو میں سلام کرتا ہوں میرا استقبال ہوا تو فڈاکہ انہوں نے بولا اپنے لیڈر کا استقبال کرنے کے لئے فڈاکہ بولا چھوڑ دین میں بولا اچھی بات ہے دین میں کئی کچھ لوگ جو ہمارے میرے بھائی عالم ہیں جو پل 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 پتوا دیتے آپ کو نظر آگیا ہوگا تو دولہ در بزار کرنا ہو سکتا رات کا بھڑاکہ تم پر نظر ہمارے مزن میں بڑھاتا وغیرہ نہیں ہے لیکن اب کیا کرتے جیسے تربیت دی جائے گی ویسے تربیت جیسے تربیت دی جائے گی ویسے تربیت بچے لیتے ہیں اب تربیت کہاں سے ملی کب سے ملی یہ تو شہر جانتا ہے شہر جانتا ہے بہرحال میں میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو کلیکشن میں ہارا ہوں ہمت نہیں ہارا کلیکشن میں ہارا ہوں ہمت نہیں ہارا اور مجھے تو اور ابھی آج گروار وارڈ سے حوصلہ ملا اور حوصلہ ملا آپ لوگوں نے جو میرا یہاں پر استقبال کیا جو استقبال کیا یہ جو بورڈ لگایا میں آپ کا شکری ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو حوصلہ مجھ کو دینے کا کام کیا اور آپ لوگوں کو فگر کرنے کی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کب آئیں پہلے بھی ماجی عمدار تھا تو آجی عمدار بولتا تھا شیخ آسیب پچھ کرنے نہیں یہ تھا اور آپ اتنے طاقتور ہو شہر کے میرے چانے والے میرے پریوار کو چانے والے شیخ رسید صاحب کو چانے والے اتنے طاقتور ہو کہ اہدر آباد کے دو جھوٹے بھی آئے آگلے سیادو بھی آئے دو ٹیم اکرہ حسن بھی آئی پرتاب گڑی کلنگے کمار نا جانے کرتا ہوں کہ آج کے امیلے سے بہترین آپ کی نمائندگی کروں گا امیلے سے بہترین 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 پہرحال میں آج آپ لوگوں سے یہی اپیل کرنے کے لیے شکریہ دا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پہلے کی طرح میں میرا بورا خاندان میرا پریوار آپ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ دکھا ہوا ہم لگیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بہرحال اتنی اپیل کروں گا گروار وائٹ کے نوجوانوں سے گروار وائٹ کی عوام سے کہ سیاسی بیداری اپنے اندر پیدا کر لو میں دنیا میں رہو یا نہ رہو کسی کا زندگی کا بھروسہ نہیں آج ہوں کل نہیں کیا بھروسہ لیکن اپنے اندر سیاسی بیداری پیدا کر لو سیاسی بیداری سیاسی بیداری پیدا کر لیں گی یقین جانو یہ کیلہ ہمارا ہوگا آئندہ یہ افسوس تو آپ کو کل سے ہوا کئی لوگ نے کھانا نہیں کھایا کئی لوگوں نے آسو آپ کے لکل گئے آپ لوگ کم میں کئی لوگ کی طبیعت خراب ہو گئی مجھے معلوم ہے کئی بہنوں سے میرے بھائی لوگوں نے بات کر آئے گھروں میں وہ کھانا نہیں کھایتے رو رہے تھے میں نے ان کو تسلی دی تو کیا یہ آپ کے آسو میرے لئے انمول نہیں ہے یہ میرے میرے معصوم معصوم بچوں نے پرشاہر کیا اور ہترت بر سوئی نہیں رو رہے تھے کیا ان کی آسو میرے لئے انمول نہیں ہے کیا میری ماں بہنوں کی دعائیں جو روزہ رکھی کیا میرے لئے انمول نہیں ہے کیا آپ نے جو رات دن ایک کیا کیا انمول نہیں ہے آپ کی ہر ایک ایک آسو کا قرض اتارنے کا کام نہ آپ تک کروں گا میں وعدہ کروں گا ہمت ہارنے کا نہیں ہمت ہارنے کا نہیں سامنے والوں کو یہ سمجھ رہا ہے کل میں دیکھا کہ ان کے چہروں پر کسی نہیں تھی جیت کے بارے ہیں ان لوگوں کو یہ سمجھتا ہے کہ شہد آسک کو کیا چیز ہے ان کو سمجھتا ہے یہ آسک کیا چیز ہے مجھ دینوں کے بعد دیرے 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 سمجھنے آئے دینوں کے بعد آپ کو تو ماشتر شتروک مارنے میں مہیر ہے ہو سکتا ہے کہ ماشتر شتروک مار بھی دوں مار گرمین سریم آپ کا ساتھ دو مار بھینے تیار ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پہے کی طرح اور اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ مہرحال میں آپ سے اپیل کرتا ہے کہ میں جمعہ کے دین آزار کھولی کے اندر آفیس پر مٹنگ رکھا ہوں مٹنگ سب لوگوں کو آنا ہے اور وہاں پر میں مکمل باتیں کرنے والے ہوں آپ لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو لخصوص نہیں کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ